پاکستان میں ایک ملی جلی معیشت ہے جس میں ایک بڑا سرکاری شعبہ اور ایک چھوٹا لیکن بڑھتا ہوا نجی شعبہ ہے مرک کو حالیہ دہائیوں میں اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جن میں سیاسی ادم استحکام، دہشتگردی اور قدرتی آفات شامل ہیں جس نے اس کی اقتصادی ترقی کو متاثر کیا ہے تاہم حالیہ برسوں میں معیشت میں بہتری کے کچھ آثار نظر آئے ہیں پاکستان کی معیشت روایتی طور پر زراعت پر مبنی ہے جو اس کی جی ڈی پی کا تقریباً بیس کیصد ہے اور تقریباً پینتالیس کیصد افرادی قوت کو ملازمت دیتی یہ مک کپاس اور چاول کا دنیا کا پانچوان سب سے بڑا پیدا کرنے والا مک ہے اور یہ گندم، گنے اور دیگر فصلوں کا بھی ایک اہم پیدا کنندہ ہے اس کے علاوہ پاکستان میں لائیو سٹاک کا ایک بڑا شعبہ ہے جو اس کی ذری پیداوار میں نمائی کردار ادا کرتا ہے پاکستان کی معیشت کا سنتی شعبہ نسبتاً چھوٹا ہے جو جی ڈی پی کا تقریباً پچیس فیصد ہے بڑی سنتوں میں ٹیکسٹائل، سیمنٹ، کیمیائی مصنوعات، فوڈ پروسسنگ اور دواسازی شامل ہیں ملک میں کانکنی کا ایک بڑا شعبہ ہے جس میں کوئلہ، تامبہ، لوہے اور دیگر مدنیات کے زخائر موجود ہیں خدمات پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے جو کہ جی ڈی پی کا تقریباً پچپن فیصد ہے سروس سیکٹر میں مالیاتی خدمات، ٹیلی کمیونکیشن اور نقل و حمل کے ساتھ ساتھ تجارت اور سیاحت شامل ہیں خالیہ برسوں میں پاکستان نے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ترقی کو فروغ دینے سمیت اپنی معیشت میں اصلاحات اور جدید بنانے کی کوششیں کی ہے حکومت نے معاشی نمو کو بڑھانے کیلئے مختلف معاشی محرک اقدامات جیسے ٹیکسوں میں کٹوتیاں اور سرمایہ کاری کی ترغیبات بھی نافذ کی ہیں تاہم یہ کوششیں مسلسل چیلنجوں کی وجہ سے رکاوٹ بنی ہے جن میں بجٹ کا بڑا خسارہ، بلند افرات ذر اور ایک نازک سیاسی ماحول شامل ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی حالیہ برسوں میں سست لیکن مستحکم رہی ہے جس میں جی ڈی پی کی شرعہ نمو تقریباً تین فیصد سالانہ ہے ملک میں ایک بڑی اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے جو اقتصادی ترقی کے لیے چیلنجز اور مواقع دونوں پیش کرتی ہے آنے والے سالوں میں پاکستان کو اپنے اقتصادی چیلنجزوں سے نمٹنے اور طویل مدتی ترقی اور ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوگی